میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے اللہ کے بندوں بنو و میا کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری اکسٹارٹ ہوتی ہے یہ ذنب رکھنا ہم تم سے کبھی بھی فروعی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگے مجھے بتائیں اگر ایک قادیانی مجھے آ کے کہے کہ آپ رفل یدین پر مجھ سے بات کریں کیونکہ قادیانی تو حنفی ہے جی حنفی مریلوی گالی دھو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے سورہ شورہ میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے یہ ذہن میں رکھنا جاؤ ان کی عبادت گاؤں میں دیکھو اور نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں ہمارے سکوڑ تو بغاری مسلم میں جو رفل یدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے تو قادیانی کو یہ آ کے کہیں ہم ثابت کریں گے کہ رفل یدین ختم ہو چکے تو انجنیس صاحب ہم سے بات کریں ہم کہیں گے نہیں بھئی تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے تم رفل یدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا اکیتہ درست نہیں کرتے یہ صوری بات ہے کی نہیں ایتھیس سے ہمارا اصل اختلاف ایکزسٹس اف گوڑ کے اوپر ہے جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نا ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا یہ نبیل اسلام کی گیارہ شادیاں کیوں تھی نبیل اسلام نے جنگیں کیوں لڑی یہ بات کی بات ہے نبیل اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہے یا نہیں گوڑ ہے یا نہیں یہ اصل اختلاف ہے آج میں ان جوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو مفتی طارق مسعود صاحب کو حافظ اللہ تعالی میں تو اتنام سے ان کا نام دوں گا اگرچہ میں ان کے اصاب پہ سوار ہوں پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں جیل مالی سرکار اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہے جی سرکار میں آپ کے جتنے پرانے مزرگانے دین ہیں نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بڑھائے ہیں میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں میں فکر رہا ہوں تو پانچ ریفرنسیز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی کہتا ہے میں بورے لے کے آئے تھا آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں اس کے بڑے علمانے سے منع کیا ہے کہ ان عقائد پر بات نہیں کرنی کیونکہ جب تم ان عقائد پر بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا تم جن باتوں کے پر بریلویت کو گمراہ یا مشرق کہتے تھے ہمارے بابی بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے یہ وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہی ہے میں پانچ حوالے رکھ رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ ان عقائد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ نہیں کہنا کہ فلان حضور کا بھی عقیدہ تھا ان نسلوں ہیں جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سا اختلاف کر سکتے تھا تو اڑے بابی تھے شاہی کوئی نہیں میرے نبیسہ ہی نہیں کوئی نہیں تیرے بابی تھے شاہی کوئی نہیں یہ پانچ دلائل میں نے رکھ دی ہیں جی پانچ دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے نمبر ایک چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا نمبر ایک عالمداد رسالے سے تانوی رضی اللہ نمبر تری نبیل اسلام کی قبر مبارک کو عرض سے افضل کہا نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں اور نمبر فائیب نبیل اسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی اسی ہے یہ پانچ دیوبند ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلی ریکارڈ کروا دیا اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا یہ تو صرف کاری خلیل نے عمت کی ہے چیستیر صلاح پر بات کرنے کی وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں وہ کبھی چیستیر صلاح پر بات نہیں کریں گے کیونکہ بینیفیشنی ہے ایک دوسرے کے رابیوں نے ہی نال ملا لو اور جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کہ اپنی پبلی کو سیٹسفائی تھا میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے اپنی پبلی کو اس کا جواب دو چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ مو بھی کٹھا کر لو جب کوئی ایک صحافی اپنے فیلسل فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے تو کیا وہ صحافی جو ہے وہ بندے لے کے اس کے گھار پہن جاتا ہے کہ میں تو چیلنج دیتا ہے میں جواب لے کے آگیا جواب تو ریکارڈ تھا ریکارڈ کوئی نہیں صرف لڑائی چکڑا ہے یہ تو تم جب مجھے کہتے تھے کہ بیت ہمارے ساتھ میرے بارے میں کیوں نہیں آرہا آپ خود سوچیں چھوٹا کوئی بجا نہیں ہے پر بڑے خموش ہے ابھی تک اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں میرا نام لے کہ کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں کیوں میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا جو بندی پہلی ہی مانتے ہیں انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور میں جو جو بندیوں کے بارے میں کہتا ہوں بریلوی پہلی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اب مجھے بتائیں کس طرح کہیں جیسے وہ کہیں گے نا تو پھر میں تو پکڑ لوں گا کہ ہاں بھئی آجو آدھی بات مان لی اب آدھی بھی مانتو یہ مجھا ہے یہ کبھی بھی نہیں آئے ہیں تو یہ پورا سنیریو تھا اس نے پکڑ کے کلیپ بنا دیا کہ انجینئر صاحب رجوع رکار کروائے لوگ کے اتقاف خراب کر رہے ہیں اللہ کے بندوں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اممائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام اتقاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ رہا کرتے تھے کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اتقاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹائلٹ کے لیے جا سکتا ہے تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گب اندھیرہ ہے تو نبیل اسلام چھوڑنے آئے اور بیوی ایک سے زیادہ آئی تھی چھوڑنے ایک ہوگے اور اس میں الفاظ ہے ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا اس لیے ان کو جانا پڑا تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تقیس مانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ عبت تراب لکھا تھا وہ سب کا تجمع مفتی تمہیں بھی بڑھاتا رہا سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا لعن اللہ عبت تراب وہ بچارہ بخاری کی روایت لے کے ہی نا سائٹ بے ہوگا وہی حدیث مسلم میں تھی سکس ڈبل ٹو نائن لعن اللہ عبت تراب تھا اور تمہارے مامو سے متعلق سکس ڈبل ٹو زیرو وہ بھی نہیں اس نے بتائی وہ میں نے آٹھ بتا دیا جس طرح تمہارے علماء آدھی عدی سے تم سے بیان کرتے ہیں اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی عدی سے پڑھ کے یا سن کے پڑھتے کہاں پڑھیں خود تو ان کو پتا چل دے کہ لکھا کیا ہوا ہے اور ہم سے رجوع رکار کرواتے ہو ہم اپنا رجوع رکار کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ جہاں پہ غلط ہی ہوگی میرے ہی دس رجوع رکار ہیں تقییس سوالی صاحب کی کون سے رجوع رکار ہے ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارے لیے پروریٹی قرآنہ سننا تھا اور ہم اپنے سٹوڈیس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے آپ اسے اگری نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں آپ ٹیسٹ کو فاروق کریں اچھا میرے بھائیو یہ پرچی ہیں میں آپ کی بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے ایک اور کرنٹ ایشو اس رمضان مبارک کے اندر وہ بھی سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کرلوں رمضان شریف کے اندر ہی تاکہ جب ہمارے علماء کا بڑا بھائی یعنی شیطان ازاد ہو تو اس سے پہلے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہو دیکھیں پچھلے رمضان میں چودہ سو چوالیس ہجری دوہزار تئیس کے اندر اگرچہ رمضان مبارک کے اندر سرکش شیعتین قید کر دی جاتے ہیں لیکن سارے شیعتین قید نہیں ہوتے سرکش شیعتین جو انسان کے نفس کے ساتھ لگاوا شیطان ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے خواہ کوئی جمعہ کے ممبر پہ آپ کو تقریر کرتا وہ نظر آ رہا ہے اس کا جو اپنا شیطان جو ساتھ اس کے اٹیچ ہے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے وہ شیطان جن جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا متی کر دی ہے میرے ساتھ جو وہ قرین اٹیچ ہے شیطان یا جن وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یہ نبی الاسلام کے لیے ہی گرنٹی ہے مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے لیے یہ گرنٹی نہیں ہے تو یہ جو شیاطین ہیں یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے رہتے ہیں پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہم پہ ازمائش ٹوٹی اس قسم کے دو بزرگان دین سامنے آئے شیاطین کے ہتے چڑھ کے اب میں ان بزرگوں کو تو شیطان نہیں کہہ رہا لیکن وہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہوئے ہیں ایک تو یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وحابی اہل ادیس اس وقت بڑے زورشور کے اوپر تھے رمضان کے اندر بھی وہ جمعے کے خطبات کے اندر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے کہ جی ہم جیلم جائیں گے اور ہم یہ کریں گے آؤ انہے تھے لاگ پتا جائے گا جتنے آئے جائیں وہ پوغت کے گئے جائیں حالانکہ میں اس کے آگے بھی بہت کچھ کروا سکتا تھا میں نے ان کی جان بخشی کروای ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں کوئی جرت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک گجرات کے پیر صاحب تھے انہوں نے بھی فرنٹ مین رکھ کے جو حرکتیں کی ہیں ہماری اکیڈمی کے باہر آپ کو پتا ہے وہ ایک خبتی سب پاغل انسان کہیں سے ہائر کر کے تو اس کے ذریعے ایکٹیوٹی پرفارم کی وہ بھی ابھی تک جیل کے اندر سڑ رہے ہیں کوئی اس کی زمانت لینے کے لیے جج تیار نہیں ہے اور وہ جو پیر صاحب ہے وہ مر کے اپنے بزرگان دین کے پاس پہنچ کے اللہ کے پاس نہیں بزرگان دین کے پاس اللہ کے پاس ہم کیوں کہ اللہ کے پاس تو کافر بھی جا رہا ہے مسلمان بھی جا رہا ہے سارے جا رہے ہیں اصل میں ان کی منزل جو ہے وہ اپنے بزرگان دین ہے جن کے پیچھے انہوں نے اپنے عقائد بھی خراب کیے اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کیے تو یہ دو فتنے پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان کے اندر چودہ سو پنتالیس ہجری میں دوہزار چوبیس کے اندر دو اور فتنے سامنے آگئے ایک وہ پنڈی کے مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب اور ان کا ایک فرنٹ مین اینکر جو کہ جی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو حرکتیں کر رہا تھا وہ تو اب معاملہ وہ معاملہ تو اب ختم ہو گیا جی وہ معاملہ تو مار گیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو انہوں نے یعنی چھیڑخانی خود شروع کی جب سے نمزان شریف شروع ہوا انہوں نے میرے بارے میں ڈسکشن شروع کی پھر ویڈیو چڑھائیں تو میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں میں نے پہلے بھی کہا میں نے یہ کسی نوچھٹنا بیلکل میں تمہارے ہینڈلرز کو پکڑوں گا جن بزرگوں کی تم جائز روانی اولاد ہو اگر چھیتانی اولاد نہیں ہو تو میں سیدھا ان کے پر ہاتھ ڈالوں گا میں نے یہ کوئی بابا چھٹنا جس جس نے رسول اللہ کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا خواہ کوئی قادیانی دجال ہو خواہ وہ چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو میں نے یہ کوئی بابا چھٹنا تو پھر دیکھیں میں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھولے بالے سٹوڈنٹ چند ایک جو کبھی ورگلائی جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں اب وہ چپٹر کلوز ہو گیا جن کو بڑا مناظرے کروانے کا شوق تھا آپ نے دیکھا کہ وہ آن لائن آنے سے کیسے بھاگے مین ٹی وی چینل کے اوپر پہلے تو دھمکی لگا بیٹھے تھے انہیں کیا پتہ تھا کہ اس دبعہ شیر نکل آئے گا کیونکہ اب موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرب لگائی جاتی خیر وہ معاملہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور پوری زندگی کے لیے میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی اور اس فرنٹمن انکر کا کہ انہوں نے یہ مجھے موقع پروائیڈ کیا کہ جس کے ذریعے میں عوام کو ان کی اصلیت بتا سکوں ان کے بزرگوں کی اصلیت بتا سکوں اور اپنے سٹوڈنٹس کو بتا سکوں کہ صرف گدر بفکیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں یار کلمے کے مقابلے پر آ کے کون کلمے کا دفاع کر سکتا ہے ان کے پاس آخری دفاع یہ بچا وہا تھا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئیں تو میں نے اسی مفتی حنیف قریشی کی ویڈیو نکال دی دوہزار نو کی جس میں وہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ یہاں بھی انپریشن تھا کہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مغلصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جالے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے خبردار زینہار اور کس ایسے مغلصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جالے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے پھر لہور کے ایک وہ سکڑا سا ملوی اس زمانے میں وہ بھی ایک دوسرے مناظرے کے اندر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے اور پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں جب وہ بولتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اس کے نیچے ہمارے سٹوڈن نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ واقعی تو کمینہ غلامی نکلا ہوئے کہتے ہیں ہی خاجہ صاحب کو کمینہ کہا دیا خاجہ صاحب نے پڑے آپ نے خود کمینہ کیا اگر انہوں نے کہا ہے اور اگر انہوں نے نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں ہمارا اس نے ذن ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا لیکن آپ کی زد ہے کہ انہوں نے کہا ہے اس لیے تو آپ نے مناظروں میں دفاع کیا تو میں نے پھر یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی پانچ حوالے میں نے مفتی حنیف قریشی کو اور پوری آلِ بریلویت کو دیئے تھے گستہ خانہ عبارتوں کے حوالے سے تذکرت الاولیہ سے کشف الماجوب سے اور یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ میں نے ان کے بزرگوں سے ثابت کیا عمضہ بریلوی سے ثابت کیا چشتی رسول اللہ والی کتاب کا دفاع کرنا اور اسے نبی الاسلام کی برگاہ میں مقبول کہنا لاعلمی میں کہا پکڑے گئے ان کی بزرگی فارغ ہو گئی اور اگر جان بوجھ کے کہا تو ایمان سے بھی کہے پیر محر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت کیا تحقیق الحق فی قلمت الحق کے اندر اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی ساری دکھا دیں وہ لوگوں کو حق کلیر ہو گیا پھر تذکرت الاولیہ سے جو نبی الاسلام کی خدم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ میں نے بارت دکھائی پھر تذکرت الاولیہ سے اسی نے کہا تھا بائزید نے جو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو انجینئر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ان کے ماننے والے تو ہی مانتے ہیں نا میرا کوئی رشتہ دار ہے بائزید کے میں اس کا دفاع کروں جب ان کی اپنی اولاد کہہ رہی کہ انہوں نے کیا تو میں کہہ رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے پھوکتو بیسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں تم تو ان بزرگوں کی اولادیں ہو کہ ان بزرگوں کی کرتوت تو میں بھگتنے پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ہی ارش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی کلم ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں اور پھر اینٹ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں غلام عمد قادیانی دجال نے اس طرح کے سارے دعوے ڈھکے چھپے الفاظ میں کیے صرف اس سے غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ یوز کیا ہے لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میں نبی الاسلام کی ختم نبوت کا کام آگے لے کے چل رہا ہوں خاتم النبی نبی الاسلام ہی ہے لیکن چونکہ ختم نبوت کی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہوئی ہے تو میں ایک امتی کی حیثیت سے ایک نبوت کا کام کروں بس نبی اس نے لفظ بول دیا ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈریکٹ کہنا کہ میں محمد ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی اللہ ہوں یہ ان کے بزرگوں کی کارستانی ہے وہ میں نے دکھایا پھر کشن مجوب سے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹا سکینڈل باندھا زید ابن حرسہ کی بیوی کے ساتھ ولی عزباللہ تعالی اور دعود الاسلام کی صحابی کی بیوی کے ساتھ حضرت دعود الاسلام کا بازید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صحف کو ثابت کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دکھائی ہیں پھر نبی الاسلام کی طرف جھوٹ منصوب کیا کہ امام حنیفہ جو ہیں وہ قبر سے ان کی ہڑیاں سمیٹ رہے ہیں جی ایک خواب اسے رحمانی خواب بتایا شیطانی خواب کو یہ سارے حوالے میں نے پانچ حوالے دیئے تھے اب آج میں انشاءاللہ تعالی آلے دیوبندیت کو اور ان کے ایک فرنٹ مین مفتی تارک مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے سامنے رکھ رہوں کیونکہ اس رمضان میں انہوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا پہلے تو میں برداشت کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یار چلو ایک کلپ بنائے گا اب جیسی اس کی ویورشپ گرتی ہے وہ پکڑ گئے کلپ بنا دیتا ہے دیکھ لیں چار ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ کتنی ہیں پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ہاتھ داز ہزار اگر کوئی میری ساتھ کوئی تصویر لگا لیتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی اور کوئی کوئی لطیفے والی کو بات کرتا ہے تو وہ اوپر کوئی چلی جائے تو چلی جائے کوئی کرنٹ افیر ادر وائز تو اس کی ایوریج ویورشپ اتنی ہے اس نے کہا چرو ٹھیک اب انجینئر صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور وہی فروعی مسائل کو اٹھا رہا ہے میں نے ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے اللہ کے بندوں بنو و حمیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری اکسٹارٹ ہوتی ہے یہ ذن میں رکھنا ہم تم سے کبھی بھی فروعی معاملات کے اندر بات نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے اصولی عقائد جو ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگے مجھے بتائیں اگر ایک قادیانی مجھے آکے کہ کہ آپ رفل یدین پر مجھ سے بات کریں کیونکہ قادیانی تو ہنفی ہیں جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی ہنفی قادیانی قادیانی بغیر رفل یدین کے نماز پڑھتے ہیں ہمارا کوئی سٹوڈنٹ رفل یدین شروع کر لیں کہتے ہیں ہن قریب قادیانی ہو جائے گا اوئے قادیانی تو چھوڑ گیا ہے وہ ہاں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب یہ گالی دو گے نا پھر ہم تمہیں اسی لیول کی گالی دیں گے سورہ شورہ میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے ذہن میں رکھنا تو قادیانی تو تمہارا بزرگ تھا ہنفی تھا ان کا جو مجودہ خلیفہ ہے اس نے تو بقیاد ہے ویڈیو میں کہا کہ ہم انفی ہیں جاؤ ان کی عبادت گاؤں میں دیکھو نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں ہمارے سکرونٹ تو بخاری مسلم میں جو رفل ایدین کے ساتھ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں جو سنت طریقہ ہے قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے تو قادیانی کو یہ آگے کہیں ہم ثابت کریں گے کہ رفل ایدین ختم ہو چکا ہے تو انجینئر صاحب ہم سے بات کریں ہم کہیں گے نہیں بھئی تمہارے سے ہمارا اصل ایشو ختم نبوت کے اوپر ہے تم رفل ایدین شروع بھی کر لو تب بھی ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ درست نہیں کرتے یہ اصولی بات ہے کہ نہیں ایتھیس سے ہمارا اصل اختلاف ایکزسٹنس اف گارڈ کے اوپر ہے جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے ہم نے ان سے نہیں ڈسکس کرنا کہ نبیل اسلام کی گیارہ شادییں کیوں تھی نبیل اسلام نے جنگیں کیوں لڑی یہ بات کی بات ہے نبیل اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہے یا نہیں گارڈ ہے یا نہیں یہ اصل اختلاف ہے اور خدا کسی پیغمبر کا متاج نہیں ہے کہ اس کی شراط کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہو پیغمبر کا آنا عوام کے لیے نور اعلی نور ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے ایہاں ہے تو ختم نبوت جب تک سیٹل نہ ہو قادیانیوں سے رفل ادین پر بات نہیں ہوگی اگرچہ وہ انفی ہیں اس طریقے سے انفی دیوبندیوں سے بھی جب تک ان کے اپنے عقیدے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ ثابت نہ کر لیں ان سے فروع کے اوپر بات نہیں ہو سکتی جب تک اصولی مسائل اپنے سیٹل نہ کریں تو جان بوجھ کے نہ کوئی نہ کوئی بات کبھی نمازوں کو جمع کرنا جتنے وہ اس سے بتا رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس میری پرانی ویڈیو سے کلپ جوڑ جوڑ کے ایسا اسے مو توڑ جواب دے رہے ہیں اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے تو کئی دلائل ابھی ذکر نہیں کیے جو میں نے پہلے ہی ذکر کر کے ان کا بھی جواب دے دیا ہے کیونکہ ہم بھی تو ہنفی رہے ہیں کسی زمانے میں ہاں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں دیوبند والا یہ میں وہ ایک مزاہ کے طور پر بات کر رہا ہوں وہ بگوٹن باپ والی بات نہیں کر رہا روحانی استاد والی بات کر رہا ہوں تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں اور میں پوری امانداری کے ساتھ مخالفین کے درائل بھی رکھتا ہوں ان کے بھی جواب دیتا ہوں تو ہمارے سٹوڈنٹس کر رہے ہیں کلپس وہ جو بھی کوئی ایک اس طریقے سے بات چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے یہ لو جار جواب لے لو لیکن ہم اپنے مین چینل سے پلیٹ فارم سے اقائد کے اوپر جب تک معاملات سیٹنلی ہوتے فروع پہ ہم ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چلیں گے ہاں پرانی ویڈیوز میری موجود ہیں وہ سٹوڈنٹس اپلوڈ کریں وہ لادہ بات ہے جب تک تم اصولی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے ثابت نہیں کرتے ہو تو میں نے آلِ بریلویت کو بھی پانچ حوالے دیئے تھے ان کے ساتھ اس رمضان میں جو ہونا تھا ہو گیا اب مجھے بتائیں جب ان کا بڑا بھائی عید والی رات نکلے گا تو دو جنازے اسے اٹھانے پڑیں گے ایک بریلویت کا دوسرا دیوبندیت کا کہ پیچھے سے کیا ہو گیا تو ہو نہ آ لے نہ دے پھر بھی تو بچنا ہاں انشاءاللہ تعالی آج میں ان دیوبندیوں کو بھی اور ان کے اس فرنٹ مین گول کیپر کو مفتی تارک مسعود صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں تو اترام سے ان کا نام لوں گا اگرچہ میں ان کے اصاب پہ سوار ہوں پہلے وہ انجینئر صاحب کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں جی جیلم والی سرکار اور کہتے ہیں یہ تو وہ شف شف سرکار سے بھی بڑی سرکار ہیں جی سرکار میں آپ کے جتنے پرانے بزرگانے دین ہیں نا جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں میں ان سے بھی بڑی سرکار ہوں میں فکر رہے ہیں آپ تو پانچ ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ تعالی اور پھر ہمارے سٹوڈنس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی مامنات سٹارٹ ہو اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں دیکھیں یہاں سے گے وے اسے دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں اس کے بڑے علمانے سے منع کیا ہے کہ ان عقید پہ بات نہیں کرنی کیونکہ جب تم ان عقید پہ بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرق کہتے تھے ہمارے بابے بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے یہ وجہ ہے تو جواب نہیں دے رہی ہے کیا جواب دے گا وہ میں پانچ حوالے رکھ رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ان عقید کو قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ نہیں کہنا کہ فلان بزرگ کا بھی عقیدہ تھا ان نسوئے تو ہیں جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کے دفاع میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے اختلاف کر سکتے ہیں پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پہ ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا خود انہوں نے لکھا ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ چشتی سسلے سے تعلق رکھتے تھے المحند المفند کے اینڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے عالی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فیٹ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین فورٹی فور میں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنط الجلیہ فیل چشتیت العلیہ یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلہ آلیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو سبا سنابل کے اندر موجود ہے حشت بحشت کے اندر موجود ہے وہی سبا سنابل جس کو عالی حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھرگاہ میں مقبول ہے اور عالی حضرت کے خاتے میں بھی ڈال گیا چشتی رسول اللہ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا دیکھیں یہ سارے ایک ہی زمانے کے بھرگ ہیں آمزہ بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں اور اشرف علی تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں آلموسٹ سو سال پہلے یہ سارے بھرگ دنیا سے اپنے بھرگوں کے پاس چلے گئے اس وقت تک کوئی کتابیں نہیں بدلی بھی تھی یہ جو آج جھوڑ بولے نا کتابیں بدل گئی ہیں اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی بھی تھی انہوں نے تو دفاع کیا ہے تو اشرف علی ثانوی صاحب نے بقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے مہین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگ کی ورائی سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو ہمارا تو ایک ہزار ٹن حسنِ ذن ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارا حسنِ ذن مجھے لگتا ہے کہ خام کا کئی ہوگا لیکن ہمیں تو شریعت کی پبندی ہے ہم اندھی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دفاع کی ہے اور دیکھیں ان لوگوں کا علمِ حدیث کا لیول دیکھیں حکیم العمت جی سیکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں اس نے اس واقعے کے جواب میں تین باتیں لکھی تین اشکال اس نے دور کی ہیں اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کہلوایا ہے نا مہینودین چشتی صاحب نے تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے اچھا وہ ٹیکنیکلی بات دروست ہے عربی لنگویسٹی کے اندر ترمزی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدانِ عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجوایا ہے کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب گاندی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندی تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی یہ خود آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی اور یہ ان کا بھی یقیت ہے کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے تھانوی رسول اللہ یا چیستی رسول اللہ اور بھئی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوا نہیں ہوا نا دفاع کیوں کر رہا ہو لانت بیجو تم جس طرح ہم بیج رہے ہیں اپنے بسلک کو بچا لو اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمک باقی ہے تو تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ترمزی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر آئے ہوں تو چیستی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ یا انی رسول رسول اللہ کس چیز کو کس کے ساتھ اور دوسرے یہ کونسا پیغام لے کے ہیں یار یہ تو آ رہے ہیں چھ سو تیتیس ایجری میں فوت ہو ہیں نبیل اسلام کی وفات کے چھ سو سال بعد یہ بندہ آ رہے ہیں یہ کونسا پیغام لے کے آ گیا وہ تو ریل ٹائم نبیل اسلام دنیا میں موجود تھے اس طرح کی باطل تعویل کیوئی ہے انہوں نے یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے ہیں اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں توبہ تاللہ دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ وہ صرف قریبی خاص خاص لوگوں کی مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے اندازہ کرو یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوچ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراں ہی بھاگ جائے گا اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروا رہے ہیں نا تو یقینا کوئی حکمت ہوگی تو ایسا شخص ہی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے واقعی بٹھ دماغی ہاں دیوبان دماغ بان لو جی دیوبان مدرسہ تو ایٹین سکسٹی سکس میں بنا ہے لیکن انہوں نے مہیندی چشتی صاحب کو بھی دیوباندی بنا دیا ہے ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں یہ تین جوابات دیئے ہیں اس سے آپ ان لوگوں کا حقیم العمت ہونا ان لوگوں کا یعنی دین کا حدیث کا نالج آپ اندازہ کر لیں اسلام کی بنیاد کو اکھار رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہے پھر نماز قائم کرنا پھر زکاة اس کے بعد حج اور پھر رمضان کے روزے اسلام کی بنیاد کا یہ مزاق اڑا رہے ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے منافقین سے یہ تو فرمایا تھا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے تھٹا اور مزاق آپس میں کرو یعنی وہ جب اس قسم کے کوئی معاملات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ان کو تختہ مشک بنا رہے ہو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو یہ قرآن کے رفاظ ہے سورہ توبہ کے تو یہ چشتی رسول اللہ یہ پہلا ریفرنس ہے دیکھیں کیا زمانہ تھا بریلوی اس سے مو چھپاتے پھرتے تھے اب دیوبنیوں کے خاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈر چکے ہیں وہ کتاب دریافت ہو گئی ہے اب دونوں بھائی جو ہیں نا گلے لکے رو اب مل بیٹھ کے نا ایسے تو مفتی منیبور ایمان صاحب نے تو تھوڑی سی حمد دکھا کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر فتوہ لکھ دیا ہے اگرچہ انہوں نے جالسازی کیا ہے اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں ہم نے کہا بھی پرنٹنگ کی کمائی تم لوگوں نے کھائی کتابیں کو نہیں بدلی تمہارے تو پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے ہیں اور آلہ حضرت بھی لیکن پھر بھی کچھ حمد دکھائی ہے مفتی تکیس مانی صاحب کو بھی حمد دکھانی چاہیے اعلانیں برات کرتے ہیں ایک سٹیپ تو تیہ کریں نا چد بھولی بھالی جو بھیڑے ہیں انہیں تو بچا لیں دوسرا دیوبندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کہہ حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑا یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا دفاع کیوں کرتے ہو وہ تو قادیانی بھی غلام آمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑتے ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو منادرے لڑے ہیں تم نے کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خامخواہ چڑھائی کرتے ہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں پہلے اس نے خواب میں دیکھا اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں عدیث موجود ہے تعلیقن اور ترمزی میں پوری سند موجود ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لی ہے ایک مجرون پاغل شخص جب تک کہ اس کی اکل واپس نہ آ جائے دوسرا نبالک بچہ جب تک کہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا سویہ و شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابے کو کہہ رہے ہیں بابی تو بچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارق ہو گیا اصل میں بابا مجرم ہے جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑا اور بیداری میں بھی پڑا جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ خواب ہے آگے لکھا ہے بیداری یار یہ جھوٹ تو اشریت تھانوی نے نہیں بولا اس نے جواب میں پتا کیا لکھا ہے اس واقعے میں تسلی ہے اس نے میں نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑا ہے اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشریت تھانوی متبع زنت ہو اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کر تیرے تیرے شیطان چڑے وائے اور دیکھیں مرید بچارہ اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھا بابے کی آخرت بھی لے گیا وہ مرید اس لیے ہوا تھا تھانوی صاحب کا کہ میری آخرت بچے تھانوی صاحب دیمی نال لے گیا آپ پہ دیکھیا ہے بابا جی روی لے گیا یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے بچارہ نے تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام منتا وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا پھر بھی بابا اس میں مجرم ہے بابی کو تو ہوش نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کلم اٹھا با ہے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں ہم مانتے ہیں بھئی جو نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس شخص کو خوشی ہو کہ جو کسی رگستانی سفر پر ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے اب اسے موت سامنے نظر ہے کیونکہ رگستان میں تو سواری گم اسی پہ سوان تھا پانی بھی کھانا بھی اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اچانک دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے سواری آ جائے ساز و سمان کی بھریوی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن زبان لڑکڑا آگی اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکڑا آئی ہے یہ نہیں کہ بیٹا پڑ چشتی رسول اللہ یہ نہیں ہے وہاں پہ بھی دیکھیں اگر چشتی صاحب نے کیا ہے تو چشتی صاحب نے ساری چاچیاں گئی ہیں وہ ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ انجیری صاحب سے رجوع رکارڈ کروا ہے میں آج رجوع رکارڈ کروا ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیوی ہیں تھی تو لہٰذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں ایک چاچی نہیں گئی آپ کو تو ہی کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی کادیانی لکھ دے جرمنی جانے کے لیے چاہے دل میں ایمان بھی ہو وہ کفر کی موت مرے گا اور تمہارے چشتی چاچو جو ہے وہ سچی مچی بھی کرواتے رہے کہتے ہیں جی امتحان لیا تھا کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی اپنے ناموں کے کلمہ پڑھا کے امتحان لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے نام کا کلمہ پڑھ اور پھر تو نبیر اسلام کا غلام بنے گا بات کرنے والی کرو بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو وہ تو جہاں پہنچ گے پہنچ گے ہمارے بڑوں کو بھی جہاں انہوں نے پچانا تھا پچا دیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تو بچا لیں اپنے آپ کو تو بچا لیں تو بابے کو ہم کہہ رہے ہیں بابی کو نہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے تو پولٹیکل بابے نہیں آپ مجھے بتائیں آپ اس وقت جتنے ہمارے پولٹیکل لیڈر ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے دنیا دار ہیں خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں فضل رمان صاحب ہوں اگر آپ ان کو لکھیں کہ ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہاتھ جوڑ لیں گے یار مروان لگا ہے سانو چاہے ایک نماز رہے ہیں انہوں نے پڑھی ہو بیسے تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سارے ہی پڑھتے ہیں تب بھی یہ جرت نہیں کریں گے دنیا دار بندہ بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ بڑی تسلی ہے کہ جس پارٹی کو تُو نے ووڑ ڈالا وہ متبہ سنت ہے یہی لکھا ہے نا تانوی صاحب نے تو یہ دوسرا حوالہ ہے یہ ان کے گاٹے میں فٹ ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عالمداد رسالہ چینج ہو گیا ہے اچھا آپ کو حیران کون بات بتاؤں عالمداد رسالہ تو ایک منتلی رسالہ نکلتا تھا جس میں تانوی صاحب کچھ اپنے مضامین لکھتے تھے اور سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے 1944 میں تانوی صاحب فوت ہو گئے رسالہ بند ہو گیا آج دوہزار چوبیس میں اسی سال ہو چکے ہیں عالمداد رسالہ تو ان کی زندگی میں بھی ایک ہی دفعہ چھپا ہے وہ اس سے اگلی دفعہ تو اگلے مہینے کا چھپا نا یہ کتاب بھی نہیں ہے کہ جو باقی رکھی جاتی یہ سالہ آج تک زندہ کیوں ہے بریلوی چھاپ رہے اس کو اس لیے زندہ ہے ایک منتلی جو ہے وہ تو ایک مہینے کے لیے نکلتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ سو سال تک سفر جو ہے وہ تیرہ سو چھبیس اجری نکل رہا ہے بھی تک اور چودہ سو پنتالیس اجری ہو چکے ہیں وہ بریلوی اسے پرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی شناحت کو قائم رکھیں جو ہے ان کی ہو رہی تھی وہ تو بریلوی تو پھر ہمارے کابو آگے نا جس طرح رومنز اور پرشینز آپس میں ایک دوسرے کو شکست دیتے رہتے تھے کبھی کوئی غالب پھر مسلم امپائر کھڑی ہوئی اس طرح یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں تو کرتے تھے یہ پھر جب مسلم امپائر کھڑی ہوئی ہے تو پھر تو چشلی رسول اللہ وی شبلی رسول اللہ وی تانوی وی سارے سے سارے رگڑے گئے انہوں نے سوچے نہیں سی بڑا ہی برا وقت آیا جائے یقین کرو مولوی ہوتا ہے میں جب اکیلے میں بیٹھتا ہوں تو میں میری ہسی چھوڑ جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح ان کی روسٹنگ ہو رہی ہے اتنا برا وقت تو کسی سیاسی لیڈر نے نہیں دیکھا جو یہ فرقے دیکھ رہے ہیں اور ان کا علاج ہے کیونکہ انہوں نے بارہ سو سال میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیش کر عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدادیں بنائیں عزتیں کمائیں مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر سوارییں سوار کی لیکن پھیکی جا کے اجمیر میں بغداد میں بریلی میں دیوباند میں کتنی بڑی غداری ہے جب غداری اتنی بڑی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا بھی اتنی بڑی ہے میں نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے دیکھو اللہ نے کڑی وڑی بلاش ہڑی توڑے ہوتا ہے لو سامو تو یہ تھانوی رسول اللہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طریقے سے زخم ہرے ہی رہے گا جب تک کہ تم لوگ توبہ نہیں کر لیتے اچھا کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر کا مو بند کرو توبہ کرو توبہ اگر ہم نے کر لی تو ماننا پڑے کر تھانوی صاحب دوارہ ہو گئے تو ہماری وہ جو سمت چلتی ہے تو استاد اس کا استاد وہ ٹوٹ جائے گی وہ ہمیں ویسے ہی پانچ اٹھی ہے تو اٹھی ساری سند سند بچانے کے چکروں میں انہوں نے اپنا بیڑا گھر کروا لیا یہ دو عقیدے ہو گئے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ اور تین مزید عقیدے یہ بھی پنچ تن پاک کی نسبت سے میں نے پانچ کا توبہ دے رہوں پانچ بریلویوں کو دیا تھا اور ان کے فرقے کا جنازہ تو نکل گیا وہ آپ نے دیکھا ان کا بھی انشاءاللہ وتعاللہ نکلا تین مزید حوالے دو میں نے دے دیئے تین جو میں نے اکثر اوقات اپنی ویڈیوز میں بیان کی ہیں جو ان کے عقیدوں کی بنیادی کتاب ہے المحنت علی المفنت جو آمزہ بریلوی صاحب کی حسام الحرمین کے مقابلے پر انہوں نے لکھی تھی اس میں تین عقیدے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائے اور پینتیس کے قریب علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر روحے میں ہیں آج کے علماء نے بھی اسے انڈورس کیا ہوا ہے انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب ان کے بھی سائن ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے خلیل احمد سارنپوری یہ وہ بزرگ ہیں جن کا شاگرد ہے شیخ ذکریہ کاندلوی جس نے فضائل عمال لکھی ہے تبلیغی جماعت کی اور فضائل عمال میں خلیل احمد سارنپوری کا ذکر اس نے جگہ جگہ کیا ہوا ہے کہ میرے پیر صاحب اس نے لکھی ہے المحنت المفنت چھبیس کسٹنز اس وقت کے صوفی علماء سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے انہوں نے بھیجے جب آمدہ بریلوی نے کہا کہ وہاں بھیجے تو انہوں نے چھبیس سوال بھیجے تو انہوں نے اس کے عربی میں جواب دیئے ان نائنٹین زیرو سکس میں چھپی ہے آج دوہزار چوبیس ہے یہ عقیدیں خود لکھے ہیں انہوں نے ویسے تو پوری کی پوری کتاب کا پاسمارٹم ہو سکتا ہے میں نے تین عقیدیں رکھے تھے جو ایک عام دیوبندی کو سمجھا جائے کہ یار یہ ہمارے بزرگ بھی بریلویوں والے عقیدیں رکھتے تھے صوفیوں والے عقیدیں رکھتے تھے قرآن و سنن سے اٹھ کے تو وہ اب تین عقیدیں اس کے ساتھ ایڈ ہو گئے یہ ٹوٹل پانچ بن جائیں گے دو میں بیان کر چکا چشتی رسول اللہ تانوی رسول اللہ تیسرا عقیدہ جو المحنت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے ولی عزو باللہ تعالی یہ عقیدہ لکھا ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا یہ کہتے ہیں فلان بزرگ اوہ کیڑا فلانا ہے فلان بزرگ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امین واویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے علمی اختلاف رکھتے ہیں احترام اپنی جگہ تو توڑے بابد شاہی کوئی نہیں فلانے بزرگ نے نہیں عقیدہ نسکتی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھاو ہے عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا پھر نہ یہ قرآن و سنت میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی انیف قریشی کے لئے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی اس وقت جی ٹی وی کے اوپر تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں جا تیاری کر لے یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے جو تم لوگ کہتے ہیں ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور آل دیوبند کے لئے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا تم اپنی پبلی کو سیٹسوائی کرو کھولو بورے یار دو ڈائی سال ہو گئے ہیں ان لی لگیوں نہیں کتابانو کھول بورا اور میں نے اس وقت بھی آگو کھا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا دونوں فرنچائز ختم ہاں کی ایف سی بھی گئی تھے مرڈونلڈز بھی گئی تو یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نہ کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکل اس عقیدے کو سمجھیں اشرف المخلوقات کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے مخلوقات میں بلکل وہ کہتے ہیں ارش کیا ہے ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا ارش افضل ہے یا نبی الاسلام کی مبارک ذات ہم کہتے ہیں نبی الاسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کو ٹچ کیے ہوئے ہیں نبی الاسلام کو تم نے نہیں کہا قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے نبی الاسلام کے جسم اعتر کے ساتھ کوئی چیز ٹچی نہیں کر رہی مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے پہلے تھے اپنا اقیدہ اپ ڈیٹ کر لو ایوی تونوں میں دس ناسی مسلم شریف اجو پڑھ کے اچھا دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی الاسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا تو گورا کے وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نا اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں وہ ایک ہے وہ پورا ریاض الجنہ ہے اور دوسرا نبی الاسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی باقی جو بچ گئی وہ نبی الاسلام کی مٹی نہیں ہے ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے اور آخری بات نبی الاسلام کا بال مبارک آپ کا کرتہ مبارک صحابہ اکرام کے پاس تھا بہاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھوون مریض پیتے تھے شفایاب ہوتے تھے مسلم شریف میں آتا ہے کالا جببہ تھا آپ کا کہ سروانی تیالسی اس کا دھوون شفا کے لیے صحابہ اکرام لیتے تھے یہ نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات تھے کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا ہو کہ اللہ کے عرصے افضل ہے ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی اینالوجیز بنانی ہے دیکھو کتے گیا ہے میرا دماغ اے تو سیدھیں مٹی نوں لے گے بیٹھے ہو میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے صحابہ اکرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی آئی ہے جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے کیوں صحابہ اکرام کی تربیت نبیل اسلام نے کی تھی جی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلاند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا عیسی بن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمد عبدہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے یہ تھا پھر مسلم شریف کی حدیث نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا پھر مسند احمد میں حدیث نبیل اسلام نے دعا کی اللہم لا تجعل قبر وَسَنَيْ يُعْبَدُوا اے اللہ میری قبر کو وہ بتنا بنے دینا اس کی پرستی شروع کرتا ہے نبیل اسلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان مال عزت عبرو اولاد ماں باپ سے بڑھ کر نبیل اسلام کی قبر مبارک عزیز ہیں لیکن نبیل اسلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا اس میں نبیل اسلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہے نبیل اسلام کے آخری دن چال رہے تھے آپ تکلیف کی شدت کی بٹا سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے پاس مانی کا برتن تھا ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یہ دیس یہاں ختم نہیں ہوئی امائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے ہم نبیل اسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں اوپن نہیں چھوڑی آج تک اوپن نہیں ہوئی اس زمانے میں بھی امائشہ کی جازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا سلام اللہ علیہ لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبیل اسلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرائیا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو یہ امائشہ کا فتوہ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث نبیل اسلام کے آخری دن چل رہے ہیں حضور کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں سیدہ آئشہ سیدہ امہ حبیبہ سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام اجمعین دو تو سینئر بیوی ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں جنہوں نے عجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی عجرت ہے وہ بھی کیوئی ہے اپنے ایکس ہزبنڈز کے ساتھ امہ حبیبہ نے اور امہ سلمہ نے تو وہ آپ اس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی نبیل اسلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے کہنا ہے یہی ان میں خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہیں اللہ کے ارچ کورسی سے افضل ہیں پیچھے اس کے وہ منٹیلٹی ہے غلوف والی یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ رحمان اپنے ارچ پر مستوی ہے ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو انہوں نے اس کا ایکویلنٹ بنایا ہے کہ چونکہ اللہ ارچ پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا ارچ اس کی وزیرت کام ہے نبی کی قبر کا نیچلا حصہ اس کی وزیرت زیادہ ہے آپ سمجھائیں کہ منٹیلٹی کی طرح گئی ہے یہ وہی غلوف ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آگئے پیچھے یہ ہے شیطان ہے پیچھے تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں جواب دے رہا ہوں پیپر آؤٹ مفتی صاحب ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں لو یہ تمہارے دلائل تھے میں نے ان کا بھی جواب دیا میرے بھی لے جاؤ اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے میرے دو بڑا کردھا یار بریلوی دیو بندی رہا ہے اللہ دیو بندیو مجھے تو پتہ ہے یہ تین عقیدے ہوئے جی چوتھا عقیدہ وہ بھی المحنت المفنت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے اب جب ہمیں سے پوچھتے ہیں وہ خواس کا طریقہ کون سا ہے وہ بتا نہیں سکتے او اللہ معافی دے عوام دو بھی پیڑا جے قبروں اور سینوں سے تو یہ تو نہیں بتاتے تھے یہ پتہ کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اسطلعی بات ہے کہ ایک استاذ شگرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ اس کی شگردگی احتیار کرتا ہے یہ ایسی ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں قبروں سے فیض ہم کیا کہنے ہیں قبروں سے مانگنا وہ تو بریلیویوں کا کام ہے وہ تو شرک کرتے ہیں قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آپ جائیں اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو ویسینٹی ہے وہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا وہ تو شرک ہے اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ قبروں سے فیض ہے یہ اس کی تعویل کریں گے نا 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 مفتی صاحب نا ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے وزر کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشریتھانوی صاحب نے ارواح سلاسہ کتاب لکھی ہے جسے حقایات اولیہ بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکلے خواب میں نہیں بیداری میں اور نیچے وہ تشریح کی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو یا کوئی امثالی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو اے بھی لکھیا ہے جنال اور دیوبند کے دو مولویوں کی صلاح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے خواب میں نہیں بیداری میں اور کہتے ہیں جن بزرگوں کے پاس وہ آئے تھے نا سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر ان کا پسینہ چھوڑ گیا ویسے کچھ اور بھی چھوٹ گیا ہوئے گا غورنل چیک کرنا سی باہی جو حسدہ غسل کیتا ہوئے انہوں نے ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے پسینہ چھوٹا ہوگا بعض اوقات اس سے بھی آگئے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے یہ ہے جی قبروں سے فیض میں نے پورا پنفلٹ لکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی لے کے جاتے تھے اس سے فیض حاصل کرتے تھے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جب یہ میرا پنفلٹ آیا نا تو ان کو آگ لگ گئی دیوبند کے علماء انہوں نے کہا یہ تو ہمیں برلیویوں کی سب سے بھی نیچے جا کے کھڑا کر دی ابھی میں نے نہیں کھڑا کیا یہ ساری کی ساری علمی خدمات علماء دیوبند کی تھی میں نے نہیں کھڑا کیا یہ تو ہو گیا قبروں سے فیض سینے سے فیض ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں تو نہیں بتانا سینے سے فیض یہ ہے کہ وہ یہ شریف تانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے جن کو برلوی کہتے ہیں گند گوئی گنگو ایک علاقہ ہے گنگوئی صاحب کی اولاد میں سے کتنے لوگ الحمدللہ انڈیا میں کتاب و سنت کے منج پہ آگئے ہیں ہمارے لائف سیشنز میں آگے انہوں نے خود بتایا ہے ہم گنگوئی صاحب کی اولاد سے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں وہ میاں والے ہیں کہتے ہیں ہاں جی وہی میاں والے دیکھیں میاں کی اولادیں بھی چینج ہو گئی ہیں ہاں الحمدللہ تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پہ لٹایا اپنے ساتھ عاشق صادق کی طرح اب یہ بتا ہے یہ عاشق صادق کیا یہ ٹرم دیکھو یار کیتا بھی زیدہ لکھ کیوں دیتا جی پھر لٹا کے کروڑ بھی اس کی طرف کی ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا وہی کچھ حتیٰ کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی انہوں نے کہا لوگوں کو کہنے دو یہ تو دیوبان دماغ بان ہے ان سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں یہ ہے جی سینے سے فیض کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھا یعنی یہ سینے سے فیض اس طرح دیتے ہیں کہ بڑا مفتی جو ہے چھوٹے مفتی کو اپنے سال لٹاتا ہے پھر اس کی طرف کروٹ کرتا ہے پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتا ہے اور پھر فیض ٹرانسفر کرنا چروع کر دیتا ہے اور یہ مزاق مزاق والی بات نہیں یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اس کا طریقہ بتائیں تو المحنت سے یہ آج تک طریقہ نہیں بتا سکے تھے کہ کبروں سے اور سینوں سے فیض کے میں نے بتا دیا اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے اس کی اگلی قسط بھی ہے تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلن کی شکل میں آئے ہیں اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا وہ کہہ رہے قاسم دلن بن کے آگیا یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا اور خدا کے لئے یہ خواب آیا تھا بتارے کی کیا ضرورت تھی پھر انجینئر نے توڑتے کلیپ برادڑا اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شگردوں کی تربیت کرنی تھی کیونکہ اس میں الفاظ ہیں پھر قاسم جب دلن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جس طرح میاں ویوی کو پہنچتا ہے ولی آزو بللہ وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں اور میں کہنا نہیں چاہ رہا آگے اولاد بھی انہوں نے کہا اس کی یہ تعویل ہم بیان کریں گے ایلو ڈیون تو سی کر لو گا تو اگر یہ لوگ اس کی تشریف خودکار دیتے تو مجھے اس لیول پر اتر کے نہ کرنی پڑتی یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض چار عقیدے ہو گئے نہیں پانچویں عقیدہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو یہ بھی المحند میں لکھا دنیا کی سی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جینیس آپ کہتے ہیں دنیاوی حالانکہ لکھا ہے دنیا کی سی دیکھو کیسے ہی اشاری کر دے جائے لفظ کس طرح نے لکھ دے جائے دنیا کی سی وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ دنیاوی نہیں ہم مانتے ہیں یہ تو برلیویوں عقیدہ ہے ہم تو آخرت کی زندگی مانتے ہیں دنیا کی سی اس لیے لکھا کہ نبیل اسلام کا جسم اقدس قبر مبارک میں بلکل سلامت ہے گویا کہ جس طرح ایک زندہ بندے کا جسم ہوتا ہے سلامت اگرچہ اس میں سانس نہیں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے لیکن چونکہ جسم سلامت ہے اس لیے دنیا کی سی کہا نا یہ عقیدہ تو درست ہے کہ نبیل اسلام کا جسم اثر قبر مبارک میں سلامت ہے یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاتھی کے سہارے رے کتنے عرصے تک دیمک نے لاتھی کو چاٹا لیکن کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑا سورہ سبا میں نبیوں کے جسم کی سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے ابو دود میں حدیث ہے اللہ نے حرام کر دی ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب تستر شہر فتح ہوا اور دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تو انہوں نے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء میں سے ایک نبی ہے ان کا تابوت ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے یہ تو ہمارا عقید ہے دنیا کیسی یہ دنیاوی مانتے ہیں بالکل ایکزیکٹلی دنیاوی آپ کوئی کہے گا جی میں الزام لکھا رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا جناب شیخ زکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں یہ فضائل حج تبلیغ نصاب فضائل عمال کا حصہ ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ پانٹ سو پچپن ہجری میں جب شیخ آمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشار پڑھے نبیل اسلام کی وفات کے پانٹ سو سال بعد بریلوی دو بندی دونوں کہتے ہیں انہوں نے شار پڑھے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اخدس پر حاضری دیتی تھی آٹھ جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسا دوں وہ کہتے ہیں نوے ازار لوگ کی مجودگی میں نبیل اسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا خواب نہیں بیداری اب پتہ چلا آپ کو دنیا کی سیکھ ہے اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا انہوں نے بوسا دیا اور ظاہرین میں عبدالقادر جلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیرو مرشید ہیں شیخ حمد رفائی کے اور دیکھیں میرا دماغ کی در گہمانے کا بدبختی ہے کہ عبدالقادر جلانی نے آت نہیں چوما نبیل اسلام کا آت نکلا ہے مرید نے چوم لیا کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے ورنہ اگر وہ چومتے تو میں نوے ازار کی لائن لگتی کوئی نہیں ہے اور نوے ازار اللہ دے ہو بندے ہو پاٹ سو پچھونجہ اجنی تو چھڑ دے ہو دس سو پچھونجہ اجنی بھی نوے ازار بندہ مسجد نوی اجنی سے آن دا یہ توسی تو ایٹیز میں آگے ہوئی ہے جھوٹ اور پھر نوے ازار بندہ ایک ہاتھ دے سکتا ہے مجھے بتائیں نوے ازار کتنی بڑی گیتنی گئے جب تک کہ کوئی بہت اوچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کریں جلی بات اور خواب نہیں بیداری یہ ہے یہ دنیا کیسی مانتے ہیں اور اس پر ترہا یہ کہ جو مفتی آزم پلینٹ ارت دیوبند کے تکی عثمانی صاحب انہوں نے درس حدیث کے انڈ پہ یہ واقعہ سنایا ہے یہ درس حدیث پہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں مارو رکھین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شیر پڑھے تو روزہ حقدس میں سے نبی کریم سرور دعا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزارہ انسانوں نے یہ نزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد طبیل رفاہی رفت نے دست مبارک کو بوشا دیا اور دست مبارک پھر وابطہ کتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مارو رکھین نے متعدد تاریخوں میں لکھائے اور لکھائے کہ ہزارہ اپراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا خود ہی واقعہ سنا دیا انہوں نے اب مجھے بتائیں اس کے بیچے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہا جاتی کہ دنیا کی سی سے مراد یہ کیا لیتے ہیں ایکزیکٹلی دنیا والی زندگی ہم کہتے ہیں یہ قیدہ کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ کے لیے تو نہیں نکلا سیدہ آئیشہ سلام علیہ علیہ جو 47 ایئرز تک اسی حجرے کہ ساتھ ایک کمرے میں رہی ہیں ان کے لیے تو کبھی ہاتھ مبارک ظاہر نہیں ہوا مولا علی کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا شیخ عامل رفائی کے لیے کہاں سے نکلا ہے سب جھوٹ کہانیاں تو جو انہوں نے دلائل دینے ہیں نا وہ میں ساتھ ساتھ خود ذکر کر کے ان کے جواب ہی دے رہوں پیپر آؤٹ ہے میں نے اور کوئی دلیل نہیں دینے ان کو کو ابھی باتوں کے جواب دو یہ جواب نہیں دینا کہ فلانا اور کدھا فلانا ہوئے فلانا بھی لکھ کے گیا اصول اقائد کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہوتے ہیں فلانوں سے نہیں ثابت ہوتے فلانا لکھ کے چھوٹ گیا قرآن و سنت سے بات کرو ہم فلانوں کی در مانتے ہیں بھئی جب ہم مولا علی کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عبر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو احترام کے دائرے میں اختلافے رائے رکھتے ہیں تو توڑے فلانا تھے شاہی کوئی نہیں فلانا بھی لکھ کے گیا لے جو فلانے قرآن و سنت سے بات کرو یہ پانچ دلائل میں نے رکھ دی ہیں جی پانچ دیوبندی عقیدے جو میں نے نہیں لکھوائے نمبر ون چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا نمبر ٹو عالمداز رسالے سے تھانوی رسول اللہ نمبر تری نبی الاسلام کی قبر مبارک کو عرض سے افضل کہا نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں اور نمبر فائیب نبی الاسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی سی ہے یہ پانچ ایک قائد ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا ہے پیپر آؤٹ ہے نا جی کھول بھئی مفتی ان بو رہے تو آنا نا بورے نے مرے زندہ بلکہ بریلویاں نویں نال بٹھا لو اج کل ایک کو سارے اہل دیسہ نویں بٹھا لو کیونکہ وہ بھی گونگشتان بنے ہوئے ہیں یہ تو صرف کاری خلیل نے عمت کی ہے نا چیستی رسول اللہ پہ بات کرنے کی وہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا وہ کبھی چیستی رسول اللہ پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ بینیفیشنی ہے ایک دوسرے کے وابیاں نویں نال ملالو اور ادھا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے اپنی پبلی کو سیٹسفائی کریں انجینی سب چیلنج کرتے ہیں میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا بھائی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چیلنج ہے تمہارے لیے کہ اپنی پبلی کو اس کا جواب دو چیلنج یہ ہے کہ مجھے آ کے یہاں پہ تم مو بھی کٹھا کر لو جب کوئی ایک صحافی اپنے فیکس ان فگر ٹی وی میں سامنے رکھتا ہے دوسرے صحافی کے لیے تو کیا وہ صحافی بندے لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں چیلنج دیتا تھا میں جواب لے کے آگیا جواب تو ریکارڈ کرا ریکارڈ کوئی نہیں صرف لڑائی جھگڑا ہے یہ تو تم جب انہیں کہتے تھے بیٹھ ہمارے ساتھ تو پھر میں نے آخری ایک حال کے طور پر کہا تھا بڑا لانچ کرو بڑا چھوٹا نہیں تم کہتے ہو نا اس نے فرقہ لانچ کی ہے چلو تمہاری بات فاردہ سیک اف آرگومنٹ مان لی وقتی طور پر اگر تم بڑے کو ہوا لگانے کے لیے تیار ہو تو بڑا لانچ کرو مفتی منیر صاحب کو لاؤ مفتی تکیس مانی صاحب کو لاؤ ساجد میر صاحب کو اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے کبھی نہیں آئیں گے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کسی بڑے کا کوئی کلپ آیا ہے بھائی نہیں میرے بارے میں کیوں نہیں آرہا آپ خود سوچیں چھوٹا کوئی بچا نہیں ہے اور بڑے خموش ہیں بھی تک اشارے قنائیوں میں بات کرتے ہیں میرے نام لے کر کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے صحیح باتیں کر رہے ہیں کیوں میں بریلویوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دیوبندی پہلے ہی مانتے ہیں کہ انجہینس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور میں جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں تو اب مجھے بتائیں کس طرح کہیں جیسے ہی وہ کہیں گے نا میں تو پکڑن لوں گا یہ وجہ ہے یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اس لیے یہ کبھی بھی آپ کو ان کا کوئی بڑا سامنے نظر نہیں آئے گا اور ہمیشہ یہ نا کمزور گراؤنڈ کے اوپر نا جذباتی طور پر کھیلنے کی کوشش کریں گے کبھی رفل جدین کا مسئلہ اٹھا لیں گے کبھی نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ اٹھا لیں گے نا 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 بھائی قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پر بات ہوگی اگرچہ قادیانی بھی ہنفی ہیں رفل جدین نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں تم رفل جدین شروع بھی کر دو قادیانیوں جب تک ختم نبوت حال نہیں ہوتی تمہیں ہم مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس طریقے سے بریلوی اور جو بندی اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن جب تک یہ اپنے عقائد قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے فروئی مسائل پہ ان کی کسی بات کا جواب ہم ویڈیو میں نہیں دیں اگرچہ جو ان کے فروئی مسائل ہیں میں آلڈی ریکارڈ کروا چکا ہمارے سٹوڈنٹس ان پرانی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے ابھی اس نے تازہ اس رمضان میں ایک چوہ چھوڑ دیا وہی جو ان کے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے جو بڑے مفتی ہیں نا پلینٹ ارث پہ مفتی آزم دیوبند تکی عثمانی صاحب ان سے اتنا بڑا بلندر ہو گیا انہوں نے خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے اپنے زوم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس میں انہوں نے کہا یہ جو مشہور ہے نا کہ ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا تو سب کا مطلب ہر دفعہ گالی نہیں ہوتا بعضوں کا تنقید ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بخاری میں سب کا لفظ موجود ہے آل امیہ سب کرتی تھی یہ مطلب تنقید کے معنوں میں اور یہ وہ جملہ ہے جو سارے دیوبندی مولویوں کو تکیس مانی نے رٹوا دیا ہے اور یہ کراچی والے جو مفتی صاحب ہیں یہ بچارے بھی اپنے بڑے مفتی کی تقلید میں یہ جملہ بول کے پھنس کے آج میں نے تھوڑا سا تسکیلت دھیلم کر دیا بہت رسے بعد تو اس میں دو تین چیزیں اپھر آل لگا دیتے ہیں اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات یہ جو حضرت معاویہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے مازالہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے نا یہ خوب سمجھ لو حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں یہ بنکل غلط ہے سب اور شتم کسی کی پولیسیوں پر اعتراض کرنا کسی کو اختلاف رائے کرنا اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا اس کو بھی سب اور شتم کہا جاتا ہے یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں یہ وہ الزامات ہے جو مدعی سست اور گواہ چست حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی ذات پر نہیں کیچڑ اچھالا جاتا اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ نہ حضرت معاویہ نے اچھالا نہ حضرت علی نے اچھالا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ان کو کیا پتا ہے ان کے بڑوں کی تو تحقیق ہی نہیں ہے یہ تو درس نظامی کے سات سال میں چھ سال فکہ نوی پڑھتے ہیں اور آخری سال حدیثیں نہیں پڑھتے دورہ حدیث کرتے ہیں ایک دورہ کیسے چائے کا دورہ ہے گزر گیا حدیثوں سے تو کوئی شغف نہیں یہ جو بخاری کی حدیث تک عشبانی صاحب نے بیان کی اس کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے سکس ڈبل ٹو نائن اس میں واضح الفاظ ہیں وہ الفاظ کیا تھے سب کے لَعْنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَاب ابو تُرَاب پر لانت نعوذ باللہ ابو تُرَاب مٹی والا اگرچہ یہ حضرت علی کو پسند تھا نام لیکن بنو میہ اسے آرت سے کہتے تھے انہیں کیا پتا ہے یہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی تھی جب وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے حضرت علی کو اتنا نام پسند آیا جب حضور نے کہا اُٹھ ابو تُرَاب اے مٹی میں لپٹنے والے تو انہوں نے ابو الحسن کی بجائے اپنی کنیت یہ رکھ لی اور بنو میہ نا حضرت علی کا نام چونکہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا علی کہتے ہوئے تو ان کو پیٹ میں درد پڑتی تھی اس لئے وہ ابو تُرَاب کہتے تھے کہتے تھے کہو ابو تُرَاب پر لانت یعنی ایک مٹی والا کہو اور اوپر سے کہو لانت لعناللہ ابت تُرَاب مسلم میں الفاظ موجود ہیں اس پہ میں نے کہا تھا تکی عثمانی صاحب اور ان کی ذریعت اگر تو تم لوگوں نے جان بوچ کے اس حق کو چھپایا تو قرآن سورة البقرہ کی آیت کے تحت تم لوگ لانت کے مستقی ہوئے ہو حق چھپا کے علماء یہود کی طرح اور اگر تم نے لاعلمی میں کیا تو تمہاری جہالت لوگوں کے اوپر آیاں ہو گئی ہے جو ہم تمہاری پبلی کو بتانا چاہتے ہیں تمہیں علم حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے اور مسلم شریف میں سکس ڈیبل ٹو زیرو میں ہے کہ ان کے مامو نے حضرت سعد ابن ابی وقاس کو ابھارا کہ تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ تُو ابو تراب پر سب نہیں کرتا دیکھا مامو نے بھی ابو تراب کہا علی نہیں کہا بنو مئیہ جب ابو تراب کہیں تو حکارت کے طور پر کہتے ہیں اور بنو مئیہ جب سب کہیں اس سے مراد لانت لیتے ہیں تو پھر سعد ابن ابی وقاس تو پھر وہ حضور کے مامو پہلے دس مسلمانوں میں سے اور دس جنتی مسلمانوں میں سے فاتح ایران فاتح قادسیہ انہوں نے کہا معاویہ سن میں نے علی کے بارے میں اپنے کانوں سے حضور سے تین باتیں ایسی سنی ہے کہ مجھے بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہے سن خیبر کے موقع پر نبیر اسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات سوئے انی شوق میں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا اور صبح کے وقت نبیر اسلام نے مولا علی کو جھنڈا دیا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی امارت ملے یہاں میری بھی خواہش تھی کہ حضور وہ جھنڈا علی کو نہ دیتے مجھے دیتے دوسری وزیرہ سن جب تبو کا موقع آیا تو نبیر اسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ مدینہ شریف حضرت علی کو چھوڑ کے گئے باقی ہر جنگ میں حضرت علی آگے ہوتے ساری جنگیں حضرت علی نے آپ کو جتائی ہیں کسی اور بندے کا نام سنے ہیں آپ نے جتنے لوگوں کے آپ نام سن رہے ہیں وہ بعد کی جنگوں کے ہیں بدر میں کن کا نام ہے اہد میں کن کا نام ہے خندق میں کن کا نام ہے خیبر میں کن کا نام ہے وہ تو فائنل میں حضرت علی نے مجھایا ہے قادسیہ اور جرموک تو فائنل تھے یہ سارے کے سارے من آف دی میچ حضرت علی ہیں تبوک کے موقع پر نبیر اسلام عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے تھے حضرت علی رو پڑے تو فرمایا ہے تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مغر میرے بعد کوئی نبی نہیں اس پلانٹ ارث پر اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے موسیٰ علی اسلام کے ساتھ ایک پیغمبر تھا ان کا قریبی ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اس نیول کا قریبی کوئی اور نہیں تھا سوائے حضرت علی کے لیکن فرمایا تو نبی نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل تھا تو اس امت میں مولا علی ہیں اگر وہ امتی نبی نہیں تو غلام آمد قادیانی دجالت شاہی کوئی نہیں وہ تو خود اپنی کتابوں میں حضرت علی کی کتنی شانیں لکھتا ہے وہ بھی کبھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو افضل بتائے حضرت علی سے لیکن یہ شیطان کہتا ہے چڑ گیا اور اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ دیا اور ظالم انسان یہ حدیث تنہیں بخاری مسلم کی پڑھی ہوتی یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی اس پتہ ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں قرآن میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا حضرت حارون کو اور تیسی فضیرت جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ موبالہ ہوا اور وہ آیت نازل ہوئی ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین تو نبی الاسلام حضرت علی حسن حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور دعا کی اللہمہ ہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ تین فضائل سنائے مسلم شریف میں تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اسی سند کے ساتھ یہ حدیث خصائص علی والا جو چپٹر ہے سننے سائی القبرہ کا اس میں موجود ہے سند کونسی مسلم والی کوئی راوی بھی چینڈ نہیں اور پتہ کیا الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ مدینہ شریف حضرت معاویہ رہے حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ڈانٹا تھا نا حضرت معاویہ کو دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی لو جی سعد ابن ابی وقاس کے بیٹے نے امام نووی کی ڈاکٹرن ان کو تو مار کے رکھ دیا نووی کی ڈاکٹرن تو مر گئی نووی نے یہ کہا تھا کہ وہ اصل میں امیر شام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو تو احساد آپ کو مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں ایک کولوی بھی جبلے پا لیں کہ تجھے کونسی چیز منع کرتی ہے کہ تُو ابو تراب پہ سب نہیں کرتا اور پھر وحابیوں کا جا امام ہے ابن تیمیہ اس نے مناج السنہ میں اگرچہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے مسلم کی اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اس نے خود مانا کہ یہ امیر شام سب کروا رہے تھے ساتھ سے یار یقین کریں ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ ہی حال کر دیا وحابیوں کا امام بھی مان گیا یہ نہ مانے اسی دیکھیں وہ گلے پھاڑنے والے نے جب مجھے کہا تھا نا کہ یہی آیت پڑھی تھی نا اس نے گلہ پھاڑ کے ان کو مباہلے کا چیلنگ دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکب میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو اور کہا تھا کہ تو مباہلے والی حدیث کبھی اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا اور اس کی شرح بیان کرنی ہے اپنے تیمیہ نے جو لکھی ہوئی ہے تو مجھے مباہلے کے چینلنج کرتا ہے اس حدیث میں تو آتا ہے کہ تیرے مامو نے حضرت علی کے اوپر لعنت کروائی ہوئی ہے کیونکہ سب کا مطلب بنو مئیہ کے ہاں لعناللہ وبتراب ہے یہ ایک لقص ایک ٹاپک ہے اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں میں نے بقیدہ سلف کا بھی فہم بیان کیا حدیث سے تو الگ سے بیان کیا دیکھیں میری کرامت آج تین سال ہو چکے ہیں وہ گلے پھاڑنے والا ابتساملہ ہی زہیر اور اس کا چھوٹا بھائی آج تک ممبر سے حدیث مباحلہ بیان نہیں کر سکے مسلم شریف سے کیونکہ میرا مقدمہ ماننا پڑ جائے گا دیکھو اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا ہے کبھی بندہ تھوڑا سا بے شرم ہو گئی مو اٹکی بیان کر لیندہ ہے باطل تعویلات کر کے چلو ساڑھے سٹوڈنٹس ایک میمی بنا لیند گے کہ دیکھو کہ دو نمری کر رہے ہیں امار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا ہاں باغی گروہ نہیں فیا باغیہ تاکہ سمجھنا ہے عربی پڑھ دیں کہتا ہے امار کو فیا باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معادلہ یہ امیر معامیہ کا تھا امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ معاذ اللہ جنم کی طرف بلانے والے فرنار کہا رہا ہے معاذ اللہ جس کو معاذ اللہ کے سپیلنگ نہیں آتے کہتا ہے ہی میں نے عربی کورس بھی کیا ہوا ہے اگر یہ تم نے نہ کیا ہوتا نا تو لا دباتا ہے چونکہ اس طرح ہی غلطی ہے تم نکالتے ہو نا میری بھی تو میں نے اس کے ریبٹل میں کیا ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں تم جو مرضی بولو لیکن یہ ہے کہ حدیث پہ معاذ اللہ بولنا نبی الاسلام کے فرمان کے اوپر 2812 امیر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امیر انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گا نہیں بیان کر سکنا تو تکی عثمانی صاحب کی بھی غلطی پکڑی گی یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں بہاری سے حدیث پڑھیں گے میرے صحابہ کو گالی مت دو تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو ایک مد یعنی چھے سو گرام جو میرے صحابہ نے خیرات کیا اس کے آدھے کو ایک پاؤ گنم کو ابھی نہیں پہنچ سکتا اور بھائی یہ پوری عدیث مسلم میں ہے یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا تھا جب خالد ابن ولید نے جذبات میں آکے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی تھی تو نبی الاسلام نے حضرت خالد کو ڈانٹا تھا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن نہیں وہ صلحہ ادیویہ کے بعد کے صحابی ہیں اور ان کے مامو تو فتح مکہ کے بعد کے ہیں کتے لکھے ہیں مجرم شیعہ بھیج لکھے آیا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن صلحہ ادیویہ کے بعد ہوئے ہیں ان کو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم خالد میرے صحابہ کو خالد نے کہا یا رسول اللہ میں صحابی نہیں ہوں انہیں پتا تھا کہ اب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے جو پرانے صحابہ ہیں ان کے لیول کو کوئی نہیں پورٹ سکتا تم اب اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرات کر دو اتنی سی گندم جو میرے عبد الرحمن بن عوف نے کی اس کے برابر اہد پہاڑ پتا ہے کتنے ساڑھے سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھر کا پہاڑ ہے اسی لئے میں نے کہا تھا نا کہ کروڑوں عربوں معاویہ بھی ہونا ایک اماری بن یاسر کے برابر نہیں لو کہتے ہیں کہاں لکھاوا ہے جی بغاری مسلم میں لکھاوا ہے ساڑھے سات کلومیٹر پھیلا ہوا پتھر کا پہاڑ اتنا سونا رکھیں اور اتنی سی گندم کی قیمت کو کمپیر کریں تو کھربوں اور یار کھربوں معاویہ تو اتنی سارے جگہ پہ پورے ہو جائیں گے جب آپ وزن کریں گے سونے کا سونے کی اور گندم کی قیمت کا زمین و سمان کا فرق ہے گندم ڈیٹھ زور پہ کلو ہے اور سونا جو ہے وہ صرف ایک تولہ کی قیمت اس وقت آلموسٹ دو لاکھ تیس ہزار رپے ہیں اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں ہمارے میں یاسر کی مولا علی کو تو چھوڑ دیں وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہاں تو آدھی ہر عدیس ان کو آدھی بتائی گئی ہے تو یہ مجھے آدھی عدیسیں یاد ہیں کہ ابھی تازہ تازہ اس نے نمزان میں ایک کلپ میرے خلاف نکالا ہے کہ انجینئر صاحب رجوع کریں کہ انجینئر صاحب نے اتقاف کا ایک مسئلہ بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بخاری سے یا مسلم سے کوئی حدیث بیان کی یعنی اس کو یہ تفیق نہیں ہے خود پڑ لے کہ یار وہ لکھا کیا ہوئے وہ اس کا بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ بغیر پڑے اس نے کلپ سن کے کلپ بازی کرنے شروع کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبیل اسلام اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ اگر رات ہو اور پور امن نہ ہو جگا تو کوئی خاند اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے آ سکتا ہے اگر اس کی بیوی اسے اتقاف میں ملنے کے لیے آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کبھی اتقاف میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی کیا تم نے ہنفی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بیویاں انہیں اتقاف میں اندر آکے مل سکتی ہیں کبھی بتایا ہے آپ نے سنیا ہے ہم لوگ بھی تو ہنفی رہے ہیں نا میری وجہ سے آدھا مسئلہ تو تم نے مان لیا تمہارے بزرگان دین نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے بھی بیوی بھی آ کے مسجد میں مل سکتی ہے اپنے خاند کو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بقیہ کی آدھی حدیث میں مجھے کہہ رہا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے کہ نبیل اسلام جی وہ گھار تک نہیں چھوڑنے آئے تھے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے اور مسجد کے دروازے کے سامنے ان کا چکے گھار تھا تو وہ گھر تک نہیں کہ مسجد کے دروازے تک بلکل جھوٹ بول رہے ہو بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اس سے بھی زیادہ جگہ پہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں اب چونکہ اس نے حدیث خود پڑی نہیں ہے اس نے ایک رزل نکال لیا اسے پتہ نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار اڑتیس نمبر جو حدیث کا طریق ہے اس میں موجود ہے آپ کو پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ نبی الاسلام گھر تک بیوی کو چھوڑنے آئے تھے مسجد کے دروازے تک نہیں اور یہ صرف میرا فارم نہیں اس حدیث کے اوپر امام ابودعود نے جو باپ باندھا ہے امام ابودعود نے وہ یہ باندھا ہے کہ اتقاف والے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا انہوں نے بھی اس حدیث سے یہی ریزنٹ نکالا ہے امام بخاری نے اس کے ایک طریق کے اوپر باپ باندھا کہ مسجد کے دروازے تک جانا وہ جو طریق تھا نا وہ دو ہزار پینتیس تھا جو دو ہزار اڑتیس ہے نا اس سے تین حدیثیں بعد اس میں واضح موجود ہے کہ یہ سارا سینیریو کیا وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا اس میں الفاظ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اتقاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے کے لئے آئی ایک سے زیادہ بیویاں اچھا اور جب وہ واپس جانے لگیں تو سیدہ صفیہ کہتی ہے اور اس حدیث کو پتہ کون روایت کر رہا ہے امام زین العابدین نے حدیث بیان کی ہے امام زین العابدین علی ابن حسین نے یہ حدیث بیان کی ہے ویسے امام زین العابدین کی ملاقات سیدہ صفیہ سے ثابت نہیں ہے بیچ میں کوئی اور بندہ ہے کوئی سینئر صحابی ہے یا تو امی سلمہ نے یہ دیث بیان کی ہوگی امام زین العابدین کو یا کسی اور سینئر صحابی نے لیکن چونکہ امام زین العابدین بیان کر رہا ہے اس لئے امام بخاری امام مسلم نے لیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے کہ سیدہ صفیہ سلام علیہ علیہ کہتی ہیں کہ جب باقی بیویاں اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگی نا تو وہ خود جا رہی تھی کیونکہ ان کے گھر ایڈجسنٹ تھے مسجد نبی شریف کے مسجد نبی شریف کے دروازے کے ساتھ ہی گجرے تھے سارے سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں اٹھ کر گھر جانے لگی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ صفیہ تم رک جاؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے واپس چھوڑنے کے لیے اگر دروازے تک چھوڑنا ہوتا تو باقیوں کو بھی چھوڑتے اس حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا ایشو تھا ان کا گھر مزے نبی کے باہر نہیں تھا اور اس میں الفاظ ہیں وہاں خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خارج ہوئے اور یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ صفیہ اسامہ ابن زید کی حویلی میں ان کا گھر تھا اور وہاں پہ اس حدیث میں جو مسجد کے دروازے کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ مسجد کا دروازہ جس کے سامنے ام سلمہ کا گھر تھا یعنی ام سلمہ جو تھی وہ مسجد نبی کے دروازے کے باہر ان کا گھر تھا اب ان بچاروں کو پتا نہیں چلا ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ واقعہ حضرت صفیہ کا بیان ہو رہا ہے اور ام سلمہ اور ہیں حضرت صفیہ اور ہیں انہوں نے دروازہ پڑھا ایک چار دوڑے نینی صاحب رجوع رکار کراؤ وہ تے آئے دروازے تے چھوڑنا آئے سن دروازے کے ساتھ لکھا ہے ام سلمہ کا گھر تھا سیدہ صفیہ کا تو لکھا ہے اور پھر اس سے بڑی بات اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساری بینیوں کو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنے جاؤں گا ان کو کہا ہے تم جاؤ اس کو میں خود چھوڑوں گا کیونکہ رات کا اندھیرہ تھا اور اس کا گھر دور تھا پھر نبی علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تو اس میں الفاظ ہے کہ راستے میں جب مسجد نبی کے اس دروازے پر پہنچے وہ اس واقعے کو بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صفیہ تم بھی ام سلمہ کے پاس رہ لو اور میں واپس جا رہا ہوں نہیں ام سلمہ کا گھر جس دروازے کے پاس تھا وہاں یہ واقعہ ہوا کہ دو ان ساری صحابی گزر رہے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا رکو اور پاس بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھے ملنے آئی تھی میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں ان کا یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں ظاہر ہے اس وقت کوئی لائٹیں نہیں ہیں مسجد کے اندر بلکل گو پندیر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہیں ورگلا نہ دیکھ کہ تمہارا پیغمبر کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہے دیکھیں یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفکیشن دیں ادھر ہم مولویوں سے کلیریفکیشن مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب تنخواہ آپ کی پندرہ ہزار ہے یہ آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوا لیے کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے ممبر پر پوچھ لیا تھا یہ کرتہ کہاں سے ہے ہم کہتے ہیں ڈیکلیئر تنخواہ ہے پچاس ہزار تم لوگ روزانہ کا پچاس ہزار خرچہ کرتے ہو تمہارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے ظاہرہ چندوں میں سے ہی ہو رہا ہے بھائی یہ تو نہیں اوپر دیکھیں توز ہونا نیچے دیکھیں توز ہونا ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ پورا سینیریو تھا اس نے پکڑ کے کلیپ بنا دیا جو انجینئر صاحب رجوع رکارڈ کروائے لوگوں کے اتقاف خراب کر رہے ہیں اللہ کے بندوں بخاری مسلم میں عدیث موجود ہے امم آئشہ سلام علیہ علیہہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اتقاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ جائے کرتے تھے کتنے انفی علماں ہیں جنہوں نے اپنی پبلی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اتقاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹائلٹ کے لیے جا سکتا ہے غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے یہ تو کہتے ہیں اتقافی ٹوٹ جائے گا آٹھ میری بنا سے انہوں نے مسئلے بدل نہیں ہیں میں خود انفیرہ ہوں انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گپ اندھیرہ ہے تو نبی علیہ السلام چھوڑنے آئے اور بیوی ایک سے زیادہ آئی تھی چھوڑنے ایک ہو گئے اور اس میں الفاظ ہیں ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا اس لئے ان کو جانا پڑا تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لئے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تکیسمانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ عبد تراب لکھا تھا وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا لعن اللہ عبد تراب اوپ چارہ بخاری کی روایت لے کہ ہی نا سائیڈ بے ہو گیا وہی حدیث مسلم میں تھی سکس ڈبل ٹو نائن لعن اللہ عبد تراب تھا اور تمہارے مامو سے متعلق سکس ڈبل ٹو زیرو وہ بھی نہیں اس نے بتائی وہ میں نے آج بتا دیا جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے پڑھتے کہاں ہی بچارے پڑھیں خود تو ان کو پتا چال جائے کہ لکھا کیا ہوا ہے اور ہم سے رجوع رکارڈ کرواتے ہو ہم اپنا رجوع رکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی جہاں پہ غلطی ہوگی میرے ہی دس رجوع رکارڈ ہیں تکیس مانی صاحب کے کون سے رجوع رکارڈ ہے ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں یہ ہمارے ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہمارے لئے پرارالٹی قرآن و سنت ہے اور ہم اپنے سٹوڈرس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے آپ اسے اگری نہیں کرتے کوئی مسطح نہیں آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں اب مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا جب یہ حدیث کے سارے ریفرنسز لگیں گے تو پھر ان کو چاہیے اپنے بڑوں کے اوپر روئیں جنوں نے ان کی تربیت غلط کی تھی ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے یہ پانچ حوالے ہیں جی پوری ذریعت دیوبندیہ کے لیے جس طرح میں نے ذریعت بریلویہ کو یہ پانچ حوالے دیئے تھے تل کا عشرتن کاملہ یہ ٹوٹل ہو گئے دس حوالے میں نے اپنے دلائل بھی ذکر کر دیئے ان کے لیے بھی کیے تھے ان کے لیے بھی کر دیئے جو بھی میں نے دینے تھے اب تم اپنے اپنے بورے کھولو وہ پنڈی کا مفتی بھی کہتا تھا نا وہ ہمارے پاس ہیں وہ جب سامنے بیٹھیں گے تو نکالیں گے سامنے تیرے کوئی گل نہیں ہوئی مفتی جدو کاری خلیل نے کہا کہ اقرار صاحب اگر مہیر الدین چشتی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے پاس بھی پہنچ جاتے گل نہیں نکلی جھوٹ بول دیا تو نے کہ کتابیں بدل گئی ہیں وہ تو کاری صاحب تھے میں ہوتا کہتا ہوں مفتی 2009 میں تو تو نے دفاع کیا ہوا ہے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا جھوٹ بولتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں تیرے پیرمیر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہے تیرے آمز ابریلی نے کیا ہے اور تیرے چاچو تھانوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے چاچو تے ہیں نا سگیدہ ہوئی نے اے چاچو نے مترے ہیں صحیح ٹھیک ہے جی یہ چلیں پچھلے رمضان میں وہ دو مسئلے انہوں نے کھڑے کیے تو اڈریس ہوئے اس رمضان میں یہ بھی اڈریس ہوگی ہے اللہ کے فضل سے اب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہے ہمیں بھی ہدایت دے ہدایت پر ثابت قدم رکھیں ہم سب کی آخرت کی فکر میں آجیں انشاءاللہ تعالیٰ صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی اوم الدین آمین